ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک دن راول پنڈی کے سفر پہ گئے تو واپس انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک عجیب نظام دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ بلکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں گجرانوالا سے پنڈی تک کا سفر کرتا رہا اس نے کوئی کلام نہیں کیا عمومن کنڈیکٹر کے ساتھ ڈرائیور کو گفتگو کرتے ہیں لیکن اس نے نہیں کیا لیکن مجھے محسوس ہوا جس طرح زیرے لب کچھ پڑ رہا ہے تو میں جب راول پنڈی کے قریب پہنچا تو میں نے اس ڈرائیور کے قریب ہو کر پوچھا تو کچھ پڑتا دکھائی دیتا ہے اور میں تجھے بولتے نہیں دیکھا تو اس ڈرائیور نے کہا کہ میں خیر سے حافظ قرآن اور جب بس فیصلہ بات سے نکلتی ہے پنڈی تک آتے ہوئے میں پندرہ پارے پڑھ لیتا ہوں اور دن میں ایک پھیرائی لگتا ہے تو جب واپس پنڈی سے چلتا ہوں تو فیصلہ بات آتے ہوئے پندرہ پارے میں پھر پڑھ لیتا ہوں اور میری یہ مشک ہے کہ میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں اور دن میں ایک قرآن بھی ختم کرتا ہوں اب کاروبار بھی نہیں رکا اور سرمایہ بھی مل گیا اور اتنا بڑا سرمایہ اتنی بڑی سعادت کہ ہر حرف کے بدلے دس نے کیا اور وہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو انسان اگر چاہے تو اپنے وقت کو اس انداز سے لگا دے اور صرف کرے یقین جانے کہ اس کی زندگی پہ رشق آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں ہے جو اس کو نصیب ہو گیا اس نے وقت کی قدر سیکھ لی تو جن لوگوں نے وقت کو کام پہ لگا دیا تو ان کا وقت جو ہے وہ انہیں ضرور فائدہ دیتا ہے اور اس کے بدلے کے اندر وہ بہت کچھ کما لیتے ہیں کئی گناہ سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا آخرت کا کر رہے ہیں اس وقت کے بدلے اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی قیمتی وقت کو زائع اور برباد کر رہے ہیں زندگی انتہائی مختصر دورانیہ ہے اور ہمیں اس کی ایک ایک سانس کے بدلے کوئی اچھائی ساتھ جوڑ دینی چاہیے ہم اپنا بہت سارا وقت زائع کر دیتے ہیں بعض کاتھ ہم دین کی بات کریں تو کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے آج کل قرآن مجید کی تلاوت کا اگر مزاج ہم دیکھنا چاہیں تو کسی زمانے میں لوگوں کے پاس حالات ایسے تھے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے کرتے تھے حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ماہ سیام میں 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے تیس دن میں 63 قرآن مجید ایک دن کو قرآن مجید پڑھتے ایک رات کو پڑھتے مہینے میں تین قرآن مجید ترابی میں ختم کرتے تو اس طرح ایک مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک قرآن مجید بھی ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آج مساجد بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں ہر بندہ کہتا جی بس کیا کریں وقت ہی تو نہیں ہے اچھا اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے مختلف چینل دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے شادی بیعہ کی تقریبات پر جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے سیر سپاٹے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے گپ شاپ کے لیے سیاسی گفتگو کے لیے اور کئی امور کے لیے ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے شادی بیعہ کی تقریبات میں جس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی اس ضائع ہونے والے وقت کا اتنا احساس نہیں ہوتا وہاں بیٹھ کر کے ہم تین تین گھنٹے برات کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہمارے بزرگ کے ایک مرتبہ ایک شادی پہ تشریف لے گئے بارات لیٹ تھی تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے بارات لیٹ ہے تو میں کوئی دینی کتاب لے آتا اور اس کا اتنی دیر متعلق کرتا رہتا لیکن اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے تو جو پاس بیٹھے تھے فرمانے لگے یا تو ہم بیٹھ کے اب اللہ کا ذکر کریں یا پھر ایسا ہے کہ تم مجھ سے مسائل دینیاں پوچھو اور میں اس کا جواب دوں تمہارا وقت جو ہے اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے میرا جو وقت تو اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے تو لوگوں نے مسائل پوچھنے شروع کر دیا اور انہیں جواب دینا شروع کر دیا تاکہ جو وقت ہے اس کا مصرف ٹھیک ہو علم سیکھنے سکھانے کے اندر جو تین گھنٹے یہ دو گھنٹے جو ہیں جو ہے وہ ہمارے لگ جائیں اور ہم وہ دو تین گھنٹے بار بار کبھی لوگوں کو کوستے ہیں کبھی اہل خانہ کو کوستے ہیں کبھی کسی طرح کبھی سیاسی گفتگو چھیڑ کے بیٹھ کے کبھی کسی عنوان سے گفتگو چھیڑ کے بیٹھ کے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے